ٹریبیوٹ ٹائم آن جیو پاکستان اور آج صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے برے صغیر میں اردو افسانے کے سب سے بڑے نام سادت حسن منٹو کا آج ایک سو دسوہ یوم میں پیدائش ہے اور منٹو صاحب انہیں سو بارہ کو بھارتی پنجاب کے شہر لدھیانہ میں ہوئے پیدا اور ابتدا میں لاہور کے رسالوں میں انہوں نے کام کیا پھر آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وابستہ ہوئے جہاں انہوں نے باز نہایتی کامیاب ڈرامے اور فیچر لکھے بعد میں ممبئی شفٹ ہو گئے جہاں کئی فلمی رسالوں کی ادارت کی اور کئی فلموں کی کہانیاں بھی لکھیں اور پھر قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور چلے آئے اور اپنی وفات تک یہی رہے منٹو نے اپنے افسانوں میں اندوستان کی جنگ آزادی سیاست انگریزوں کی ظلم و ستم اور فسادات کو بھی افسانوں کا موضوع بنایا اور انہوں نے بیس برس کی عربی زندگی میں دو سو سے زائد کہانیاں تحریر کی ان کی شارٹ سٹوریز آج بھی جو پڑھنے والے ہیں وہ شوق سے پڑھتے ہیں اور بڑی ریلیونٹ بھی ہیں ابھی تک بڑی ریلیونٹ ہیں تل ڈیٹ بہت سے کیسز کا انہیں سامنا بھی رہا اپنی زندگی میں بہت سے ان کے انضامات بھی لگے منٹو مووی جو جیو نے بنائی تھی پھر سرمت خوسٹ وہ تو پتہ ہی ہوگا بڑی مقبول بھی ہوئی تھی اور بڑی اس پہ سمجھ بھی آگئی تھی ایکچولی کہ ان کی زندگی کیا تھی اور ان کی سٹرگل کیا تھی اندید اور جہاں فلموں کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک ڈائلوگ جو تب بھی مشہور تھا جو آج بھی مشہور ہے وہ منٹو کا لکھا ہوا ڈائلوگ ہے ایسے آج کے حالات سے بھی ڈائلوگ ہے مطبع ٹھیکھا کا سولٹ ہوئے لیکن ایکسپریشن نہیں چینج ہوئے میں نے امیدہ کا اور جھنکے بھی ادھر ہی ہیں اور جھنکے بھی ہم کونٹیکس دیکھ رہے تھے کہ وہ جھنکوں کی کیا بات ہے اچھا ایسے کیا میں نے فلم نہیں دیکھی بھی اہ... ایسے کیا آپ نے دیکھی بھی ہے ایسے کیا آپ نے دیکھی بھی ہے بچ مجھے کیونکہ اس سین کا مجھے کونٹیکس سمجھنا ہے کہ بچ مجھے بلٹھ چوہےaba āmفر کے لیے بچپ مجھے disasters